السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گی تو آج کو کفتہ آزمیں میں فاطمہ مونیر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی ہیدربادی پودینے کی چھٹنی تو اس ریسپی کو شروع کرنے سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھی بیل کا ایکن پر بھی کلک کر لیجئے تاکہ نئے ویڈیو کے نوڈفیکشن آپ سے مسنا ہو تو چلیے شروع کرتے ہیں اس ریسپی کو بنانا تو سب سے پہلے آپ انگریڈینٹس کو نوڈ ڈاؤن کر لیجئے گا تو یہاں پر فریش مینٹ لیوز لے ہوئے ہیں فریش ہے پودینے کی پتے دیکھ سکتے ہیں آپ تو دیکھئے بہت فریش ہے تو یہ ایک کپ ہو جائیں گے ہم پتے الگ کر لینے کے بعد اور یہ کوت میر ہے یہ آدھا کپ کی جتنی ہے اور چار ہری میں چلی ہوئی ہے اور بگارنے کے لیے ہم تھوڑے سے کری لیوز لیں گے اور یہ ہے لیزن لیزن کی کچھ خیلیاں لی ہوئے ہیں میں نے چھے ساتھ میرچے آپ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں تو میڈیم ہے یہ اگر آپ چاہے تو بڑھا سکتے ہیں تو چلیے مینٹس کے لیوز کو ہم الگ کر لیتے ہیں پودینے کے پتے الگ کر لیتے ہیں ڈالی سے یہاں پر میں نے کر کے رکھ لئے ہیں تو آپ پہلے سے ہی سے واش کر لیجئے گا تو واش کرنے کے بعد ہی میں نے پتے الگ کر لیا ہیں جار لے لیتے ہیں یہاں پر گرینڈر کا جار لے لیا ہے میں نے اس کے اندر پودینے کے پتے شامل کر دیئے ہیں اور پھر آپ کوت میر بھی اس کے اندر شامل کر دیجئے گا اسی وقت تو پودینہ اور کوت میر ایڈ کرنے کے بعد آپ ہری میرچوں کو توڑ کر اس کے اندر شامل کر دیں گے تو ساری ہری میرچیں شامل کر دیجئے کمیہ زیادہ آپ کر سکتے ہیں تو چلیے اب اس کے اندر تھوڑا سا ہم لیسن کی کلیاں ایڈ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد تھوڑا سا نمک ایڈ کر لیتے ہیں تو نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ رکھ سکتے ہیں یہاں پر اور تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے اسے گرینڈ کر لیں گے ٹھیک ہے گرینڈ کر لینے کے بعد اس کا ایک اچھا سا پیسٹ ریڈی کر لیجئے گا تو چلیے پیسٹ ریڈی ہو چکا ہے یہاں پر میں ایک باول میں نکار لیا ہے اسے تو چلیے اسے تھوڑا سا تڑکہ دیتے ہیں بگار لیتے ہیں تو یہاں پر کڑائی چڑھا دی ہے اس کے اندر دو تین چمچ جتنا تیل شامل کر دیا اور آدھا چمچ سے بھی تھوڑا سا کم زیرہ شامل کر دیجئے گا اور پھر آپ تھوڑا سی دال میں شامل کر سکتے ہیں توڑ دال اور سوکھی لان میرچ کو آپ توڑ کر شامل کیجئے گا اور اس کے بعد آپ کری لیفز شامل کریں گے ٹھیک ہے تو کلر چینج ہوتے ہی سوکھی لان میرچ میں نے ایڈ کر دی ہے اور آپ کری لیفز بھی شامل کر دیجئے گے گیس کی فلیم بلکل لو پر رکھئے گا اس کے بعد آپ پودینے کی چٹنیں شامل کر دیجئے گا تھوڑا سی مکس اور پھر گیس آف کر دیجئے گا چلیئے اسے ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں تو میں نے اسے سرف کر لیا ہے یہ چٹنی بہت ہی زلدی بن جاتی ہے بلکل فٹا فٹ بن جاتی ہے اور مزے میں بھی بہت مزے کی ہوتی ہے آپ اسے کسی بھی سناک کے ساتھ کھا سکتے ہیں یا پھر رائس کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں تو چلتی ہوں مجھے دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ